ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دعا پڑی یعنی دو رکعت نوافل پڑھ کے دعا پڑی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوئیں تو رات میں جو خواب آتا ہے اس میں اشارہ ہوتا ہے جس کو وہ دعا یاد نہ ہوتی ہو یا جس کے پاس زیادہ وقت نہ ہو تو یہ استخارہ بہت علماء نے بیان فرمایا بہت آسان ہے دو جملوں میں ہے یا بدیع العجائب یا بدیعو یا خبیرو اخبرنی یا بدیع العجائب یا بدیعو اس کا مطلب ہے کہ اے تمام عجائبات کو پیدا فرمانے والے یا خبیرو اخبرنی اے خبر رکھنے والے مجھے بھی خبر اتا فرما تو اگر کسی کے پاس زیادہ وقت نہ ہو تو باوضو ہو کر سونے سے پہلے یہ پڑھتا رہے اور پڑھتے پڑھتے سو جائے تو اسے خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے یا یہ بھی علماء نے فرمایا کہ اٹھنے کے بعد جہاں دل ٹھکے تو وہ کام کر لے اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی اہم کام ہوتا ہے اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے استخارہ کرے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے معانی پر تصور کرتے ہوئے یعنی اس کے معانے پر غور کرتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے اور جس کام کو کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا تصور کرتے ہوئے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور فرمایا کہ گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد جہاں دل ٹھکے یعنی اس بات کی طرف ہے تو وہ کام صحیح ہے اور اگر نہیں ٹھکرا دل تو اس کا مطبع ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام امور میں اچھے کام کرنے کی توفیق نصیف فرمائے ہمیں خیر الامور کام کرنے کی توفیق نصیف فرمائے انشاءاللہ جو غزات اسی حاصل کرنا چاہیں دلال الفتا سے بھی حاصل کر سکتے ہیں